سبر جو ہے یہ صدمہ جب آتا ہے اسی وقت سبر کرنا چاہیے یہ نہیں کہ مہینہ دو مہینہ رونے کے بعد بندہ کے لیے میں سبر کرتا ہوں چیف نے چلانے کے بعد شور شرابہ کرنے کے بعد وویلہ کرنے کے بعد بندہ کے لیے میں سبر کرتا ہوں ایسا نہیں کہ میرے بھائیوں ہوتی اس سے باق میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک عورت کے پاس ہی ہوا وہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھے آپ کو بتا ہے ماں ماں ہوتی ہے بیٹا اس کا فوت ہو گیا تھا اب وہ قبر کے پاس بیٹھ کے رو رہی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاکر میں سبر کرو اس نے دیکھا نہیں اس کو پتا نہیں چلا کہ یہ سرکار ہے وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا پتا ہو مجھ پر جو اس وقت غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے آپ کو کیا پتا ہو میں نے تو رونا ہی رونا ہے حیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے کسی نے اس کو بتایا کہ تمہیں جو سمجھا رہے تھے وہ نبیوں کے سردار سمجھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں فرما رہے تھے سبر کرو وہ عورت بری پریشان ہوئی اٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دے میرا چھوٹا سا بیٹا فوت ہو گیا تھا میں غم میں نداز تھی مجھے نہیں پتا چلا کہ آپ تھے مجھے میں معذر کرتی ہوں مجھے معاف فرما دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں سبر کرتی ہوں اب میں سبر کرتی ہوں نبی باہر صلی اللہ علیہ وسلم در شب میں آیا اب سبر کا کیا فیدہ سبر تو ہوتا ہے مسئیبت کے آتے وقت جب مسئیبت آئی تم سبر کرنا رو 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 کر وویلہ کر کر سوش راپہ کر کے گلے شکلے کر کے پھر بندہ جب تھاک جائے اینٹ میں بندہ کہہ لیے اب میں سبر کرتی ہوں تو یہ سبر نہیں ہے اصل میں سبر وہ ہوتا ہے جب مسئیبت آگئی تو آپ نے اسی وقت کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ ارباہیوں یہ اتنا پیارا جملہ ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت رمایا میری اومت کو مسئیبت کے وقت ایک ایسی چیز اللہ نے اطاف رمائی ہے جو ہم سے پہلے مجھ سے پہلے کسی بھی اومت کو اللہ نے اطاف رمائی ہے صحابہ نے ارزگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سی جید ہے جو مسئیبت کے وقت اللہ نے ہمیں اطاف رمائی ہے فرمایا وہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ ذرابرہ دواسکے ہیں صبحان اللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئیبت کے وقت بندے کو یہ جملہ کہنا چاہئے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب کوئی فور ہوتا ہے پھر یہ پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ تب بھی پڑھے لیکن کوئی پریشانی آجائے کوئی مسئیبت آجائے کوئی بھی تکلیف پہنچے میرے باریو آپ اسی وقت پڑھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ حدیثِ بات میں تو آتا ہے ایک مطبعہ چراغ بجھ گیا اب چراغ بجھنا کونسی بھی بڑی مسئیبت ہے چراغ بجھ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چراغ کے بجھنے پر اسی وقت پڑھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ بھی مسئیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد کروایا ہر چیز جو پندہ مومن کو تکلیف دے وہ مسئیبت ہی مسئیبت ہے چاہے وہ چھوٹی سی چیز ہو تو چھوٹی سی مسئیبت ہو یا بڑی مسئیبت ہو بڑی پریشانی ہو ہمارا دین دین سلام ہماری یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم صبر کریں صبر کرنے کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ پَرِي